خان سامو شامو کرشیو کیسے اس پر کیا کہیں گے بس یہ اتنے زیادہ کیسے ہیں چلانے نہیں ہوں باری باری کریں گے آپ پہ بھی نوٹس بھیجا گیا ہاں وہ جو نوٹس ایک انہوں نے صرف سوشل میڈیا پہ ایک دیپارٹمنٹ میں سمجھ دے کی کوچشت کرتی تھی ہماری عمر میں یہ چیزیں ہمیں سمجھ دیا کہ سائبرکرائم کیا ہے میں نے کہا کہ آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ استعال انگیز کیا ہے اور دوسرا ہے دوسرے کس دپارٹمنٹ اداروں کے خلاف نہیں استعال انگیز تکاہیز جب وہ ہمیں پروف دکھا دیں گے ان کا خیال ہے کیونسی بات استعال انگیز ہے اگر اس طرح لوگوں کو نوٹس بھیجنے لگ جائیں تو ان نوٹس کا بھی مزاق ہی بن جائے گا ہم ہمیشہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اگر آپ اور لوگوں کی تکریریں سن لیں جو پولٹیکل تکریریں اپنی طرف سے کرتے ہیں وہ رکھے میں شرم نہ کہیں کئی شرم نہ تکریریں کرتے ہیں ان کو شرم آتی ہے کہ ان کی تکریریں سن کے ان کو وہ چیزیں تو بری نہیں لگتی لیکن اگر آپ گھر سے نکل کر رہا ہم اپنے بھائی کا دفاع کر رہے ہیں اور اگر یہ بھی جرم ہے تو ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی اس جرم میں جیل میں ڈال دیں ہم تو یہی اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں بھائی کو ہمارے بھائی کو جو انصاف مل گیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے لئے بھی لٹے رہیں گے اگر اس کی دفاع کرنے میں ہمیں بھی کورٹ میں حاضری لگے گی تو یہ بھی ہم اس کو فیس کرنے ہیں خان صاحب کے لئے آپ بھائیوڑ کر رہی ہیں آپ کو جو نوٹسز آ رہے ہیں اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کو اس بھائیوڑ سے روکنے کے لئے ساری جزیں کرنے کی جاری ہیں دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے جو برزی کر لیں ہم نے تو اپنی کوشش جاری رکھتی ہے ان کے لئے بھی یہ نوٹسز دے دیں گے سمجھ ان کو بھی شاید نہیں آئی نہ بجے آئی ہے ہم دونوں کو ہی نہیں سمجھ رہے نہ ادارے کو پتا کیوں بھیج ہے نہ ہمیں سمجھے کیوں ملے ابھی تو مجھے اس کی ٹرانسلیشن خود نہیں کرنے آ رہی وہ کیا میری ٹرانسلیشن وہ ہمارے سینئر نے کہا تھا نوٹس ملیا تکاشنا نہیں دیا آپ ایک کیمبین میں نظر آئیں سلمان اکھرم راجہ کے لئے کیا تھا جتنی وہ محنت کر رہے ہیں ہمارے بھائی کے لئے اور ہمارے بھائی تو کیونکہ ان کو اہل کر دی ہے وہ تو کھڑے نہیں ہوئے تھے تو ان کی خاص ریکویسٹ لی اور کیونکہ وہ اتنا محنت کر رہے ہیں امران خان کے لئے اور انہوں نے آئندہ بھی کرنی ہے تو انشاءاللہ ان کے لئے تو پھر ہم گئے ہیں ووٹرز کی طرف سے کافی پوزٹیو اس کا رسپونس آیا کیا ضرورت میں سمجھ نہیں ہوئی کہ پہلے ریلیوں میں یا جگہ پہ امران خان کی بجائے آپ لوگوں کو جانا چاہیے تھا کیمپین میں سلمان اکم راجہ کیلئے تو کر دی ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں لیکن ہم اس وقت سارا دن تو جیل میں تھے آپ اگر آپ کو کسی کو نہیں پتا تو چھے دن ہم جیل میں ہوتے تھے اور ہم تب سے یہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جیل میں سارا دن گزارنے کا کم سے کم ہمیں جیل کہتی کا سیٹیفیکیٹ تو ملنا چاہیے اگر اتنا ٹائم ہم نے ہمارے گزار ہے تو سیٹیفیکیٹ کے بغیر تو زیادتی ہے ہمارے ساتھ بھی ہمیں ایک پانچ ہفتے تو گزار چکے ہیں نا جیل میں خان صاحب کا جو علیت والے کیس میں جو فیصلہ آیا اس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ بڑی تشویشناک صورتی آل ہے کہ ہمیں سیاست میں اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ کسی کی ذاتی زنگی کو اس قدر انوالب کریں تو ان کے اس بیان کو کیسے دیکھیں دیکھیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو سات سال کی انہوں نے کہہ دی ہے اس سے اپنا ہی مزاق اڑا ہے آپ خود ہی اپنا ایک اتنا بڑا مزاق بنا دیا ہے اس چیز کا کہ ہمیں بھی شرم آ لی ہے اور جو کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ ہوں کو بھی شرم بلاول صاحب یہ بیان ہوتے ہوئی میں دیکھیں پولٹیکل کیا وہ سیاست کے لیے تو یہ سارے باتیں کرتے ہیں ہمیں آپ کو پتہ ہم سیاسی باتیں نہیں کرتے ہیں ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو جو کیسے سے ریلیٹڈ ہوگی اور جو گران خان کا پیغام ہوگا ہم الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں آٹھ کروڑی کو کیا پاکستان طریقہ انصاف کے آزاد امیدوار جیت پہیں گے گران خان نے صرف یہی کہا تھا سب کو کیا پیغام بھیجاتا انہوں نے یہ پیغام بھیجاتا آٹھ ساری کو سب نے نکلنا ہے اور بغیر خوف کے جا کر اپنا ہوت ڈالنا ہے یہ بوٹ ہماری ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے جب بوٹ ڈال کے لوگ نکلیں گران خان خاص تعقید کر رہے تھے کہ باہر آ کے آپ کولنگ سٹیشن سے دور نہ جائیں وہاں وہ کہہ رہے تھے بلکہ اتزاز احسن کہتے ہیں تمہیں پکنک کریں آپ لڈو کھیلیں اتزاز احسن کہہ رہے تھے اور گیرم بوٹ کھیلیں میں نے ان کو بتایا کہ یہ پرانے زمانے میں ہمارے زمانے میں ہوتا تھا پتہ نہیں بچے کیا کھیلتے ہیں لیکن مقصد یہی تھا کہ آپ نے اپنے ووٹ کی خود حفاظت کرنی یہ بڑا قیمتی ووٹ ہے اور سب کو اس کی حفاظت کرنی ہے بس یہی ان کا پیناہ شکریہ خالف کیا گیا ہے خان صاحب و شامل کرشو کیسے اس پر کیا کہیں گے بس یہ کتنے رہو گے چار تین کیس ہوئے ہیں جی جی تین میں فیصلہ ہو گیا ایک سو اٹھانوے کیس آ رہتے ہیں یہ تو جتنے کیسے چلانے ہیں وہ چلائیں گے الیکشن کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا بھئی اتنے زیادہ کیسے ہیں چلانے نہیں ہیں انہوں نے باری باری کریں گے نا تو مسلوش ٹکھیں گے آپ کو بھی نوٹس بھیجا گیا ایف آئی اگر طرف سے تھا وہ جو نوٹس ایک انہوں نے صرف سوشل میڈیا پہ ایف آئی اینے چلائے ہمیں تو مجھے تو مسلوش لیوا امریکن میں وہ ہے سائیبر کرائنگ ایک دپارٹمنٹ میں دھیجا تو میں ان سے سمجھ دے کی کوئی چیز کاری ہماری عمر میں یہ چیزیں ہمیں سمجھ دیں ہاتی کہ سائیبر کرائنگ کیا انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ اشتیال انگیز کیا اور دوسرا ہے دوسرے کس دپارٹمنٹ اداروں کے خلاف اداروں کے خلاف نہیں اشتیال اشتیال انگیز تقاریر جب وہ ہمیں پروف دکھا دیں گے ان کا خیال ہے کیونسی بات اشتیال انگیز ہے اگر اس طرح لوگوں کو نوٹسز بھیجنے لگ جائیں تو ان نوٹسز کا بھی مزاق ہی بن جائے گا ہم ہمیشہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اگر آپ اور لوگوں کی تقریریں سن لیں جو پولٹیکل تقریریں اپنی طرف سے کرتے ہیں وہ ریکھیں میں شرمناک ہے کئی شرمناک تقریریں کرتے ہیں ان کو شرم آتی ہے کہ ان کی تقریریں سن کے ان کو وہ چیزیں تو بری نہیں لگتی لیکن اگر آپ گھر سے نکل کر ہم اپنے بھائی کا دفاع کر رہے ہیں اور اگر یہ بھی جرم ہے تو ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی اس جرم میں جیل میں ڈال دیں ہم تو یہی اپیل کر سکتے ہیں ہائی کوٹ میں ہائی کو ہمارے ہائی کو جو انصاف مل گیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی لٹے رہیں گے اگر اس کی دفاع کرنے میں ہمیں بھی کوٹ میں حاضری لگے تو یہ بھی ہم اس کو فیس کرنے ہیں اچھا خان صاحب کے لیے آپ بھاگڑڑ کر رہی ہیں آپ کو جو نوٹسز آ رہے ہیں اسے یہ سمجھے جا سکتا ہے کہ آپ کو اس بھاگڑڑ سے روکنے کے لیے ساری چیزیں کرنے ہم کی جاری ہیں دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے جو ورزی کر لیں ہم نے تو اپنی کوشش جاری رکھتی ہے ان کے لیے بھی یہ نوٹس دے دیں سمجھ ان کو بھی شاید نہیں آئے نہ مجھے آئی ہے ہم دونوں کو نہیں سمجھتے نہ ادارے کو پتہ کیوں بھیج ہے نہ ہمیں سمجھے کیوں ملے ابھی تو مجھے اس کی ٹرانسلیشن خود نہیں کرنے آ رہی وہ کیا میری ٹرانسلیشن کر رہی ہے وہ ہمارے سینئر نے کہا تھا نوٹس ملیا تک آج دنہ نہیں بھی ان کے الیکشن میں آپ ایک کیمپین میں وزشتہ روز نظر آئیں کیا اچھا نہ ہوتا کہ آپ سلمان اکھرم راجہ کیلئے کیا تھا وہ لوگوں نے جتنی وہ محنت کر رہے ہیں ہمارے بھائی کے لیے اور ہمارے بھائی تو کیونکہ ان کو ناہل کر دی ہے وہ تو کھڑے نہیں ہوئے تھے تو ان پر کی خاص ریکویسٹ لی اور کیونکہ وہ اتنا محنت کر رہے ہیں عمران خان کے لیے اور ہم نے آئندہ بھی کرنی ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے تو پھر ہم گئے ہیں ووٹرز کی طرف سے کافی پوزٹیو اس کا رسپونس آیا کیا ضرورت میں سوچ نہیں ہوئی کہ پہلے ریلیوں میں یا مختلف جگہ پہ عمران خان کی بجائے آپ لوگوں کو جانا چاہیے تھا کیمپین میں سلمان اکم راجہ کے لیے تو کرتی ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں لیکن ہم اس وقت سارا دن تو جیل میں تھے آپ اگر آپ کو کسی کو نہیں پتا تو چھے دن ہم جیل میں ہوتے تھے اور ہم تب سے یہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جیل میں سارا دن گزارنے کا کم سے کم ہمیں جیل قیدی کا سیٹیفیکٹ ہمارے چھے دن گزارنے کا